کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی بہت نفرت کرتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی سب سے محبت کرتا ہے لیکن یہ بات کہ کچھ ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ایسے لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے وہ کون سے گناہ ہیں ان گناہوں کو اکثر و بیشتر لوگ کرتے بھی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو معمولی سا کام ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ اتنے خطرنا گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی بندے سے نفرت کرتا ہے پہلی چیز تکبر کرنے والے کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالی ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ نے ذرا سا پیسہ دے دیا دولت دے دیا نواز دیا عزت دے دی تو غریبوں کے سلام کا جواب نہ دینا غریبوں کو مو نہ لگانا غریبوں سے محبت نہ رکھنا ان کو جھٹکارنا پھٹکارنا یہ چیزیں جن کو اللہ تبارک تعالی بلکل پسند نہیں فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تکبر کرے گا قیامت کے دن اس کو چیوٹی بنا کے چلایا جائے گا اگر کوئی انسان یہاں کسی غریب کو دبا رہے اور وہ مظلوم بچارہ سن رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں پاور نہیں دیا پیسہ نہیں دیا تو یہ ہمیں سنا رہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بدلہ نہیں لے گا پھئی قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرنے والا ہے کسی بھی چیز کا تکبر کرے پیسے کا عزت کا دولت کا چاہے وہ خوبصورتی کا بڑے گھر کا بڑے کاروبار کا کسی چیز کا بھی کوئی انسان دنیا میں تکبر کرے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو چیوٹی بنا کر چلایا جائے گا تو اللہ تبارک تعالی یہ اس کو سزا دے گا دوسرا وہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا ہو کر میرا کھانا کھا کر میرا پانی پی کے میرے دیئے ہوئے رزق سے زندہ لیکن میری نافرمانی کر رہا ہے اس کے بعد اللہ کی رحیمی کریمی دیکھئے کہ اس کے بعد بھی ہم کو دو وقت کی چین کی روٹی ہم کو سکون سے عطا فرماتا ہے یہ بے شک اس کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم پر ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں معافی پہ معافی عطا فرماتا رہتا ہے تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے چھوٹ دے دی تو ہمیشہ گلے چھوٹ دے دی یہ دنیا صرف دار الامتحان ہے اس دنیا میں انسان جو چاہے کرے لیکن جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو پھر اس کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اس کے علاوہ ایک وہ انسان جو تکبر کرنے والا دوسرا وہ انسان جو نافرمانی کرتا ہے تیسرا وہ انسان جو رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کیسا ہی ہے کہ ذرا سی بات پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں فرمایا وَعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کو شریک اس کی ذات میں نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِزِلْقُرْبَا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے اس لئے ہم کو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو آج ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے کوئی بات ہو گئی تو وہ رشتہ دار کیا سمجھ رہا ہوتا رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں ہماری غلطی کوئی نہیں ہے غلطی جو ہے وہ اس کی غلطی ہے یار پرابلم تو یہی ہے کہ وہ یہ سونچ رہا ہے کہ آپ کی غلطی ہے آپ سونچ رہا ہے اس کی غلطی ہے وہ سونچ رہا ہے آپ کی غلطی وہ سونچ رہا ہے آپ سوری بولو آپ سونچ رہا ہے وہ سوری بولے وہ معافی مانگے تو اس طریقے سے تو لڑائی بڑھے گی نا اللہ کی نظر میں کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی کسی سے معافی مانگ لے بلکہ اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے اللہ کہتا دیکھو میرے بندے کو کتنا مخلص ہے کتنا نیک ہے کہ ماف کر دیا مافی دے دی تو اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو جن کو اللہ نے دولت دیا ہے پیسہ دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اکڑ کے نہ چلیں غریبوں کے ساتھ بس سلوکی نہ کریں غریبوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں جن کے پاس اللہ نے پاور دیا ہے وہ غریبوں کو اوپر ستم نہ ڈھائیں اس کے علاوہ جن کو اللہ نے اچھے رشتدار عطا فرمائے تو ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو ہم اچھے بن جائیں ان کے لئے اچھے بن جائیں اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم اچھے بن جائیں یہ سونچ کر اچھے بن جائیں کہ اس بات کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کو عطا فرمایا ہے اور بہت زیادہ تکبر سے بچتے رہیں تکبر بہت خطرناک چیز ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تکبر سے بچائے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور اس کے علاوہ تمام مکمل طریقے سے شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ